بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و حد سوید الابیاء والمسرین الحمدللہ حریم نبیق پاکستان جا پاکستان بچاؤ بار جو کہ سید مزار قائد کراچی سے سیدھو ہوا عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے اپنے رستوں سے بٹا ہوا اپنی منزل کی جانت رواں دواں ہے اس وقت پاکستان کی حوام اور پاکستان جس مشکلات سے گذر رہے ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور تحریک اور تحریک لبیق پاکستان کے مقاصد جو کہ نامو سے رسالت حق حبوت اور دین اسلام کے پرشم دین اسلام کے پرشم کو بلنگ کر رہا ہے ان تمام مقاصد کے لیے اور پاکستان کا جو تحریک لبیق پاکستان کا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام ان مقاصد کے حصول کے لیے تحریک لبیق پاکستان کا یہ مارچ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ابھی کچھ لمحوں بعد روانہ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جاسی دینی مذہبی معاشی عدم استقام ہے اس کے جو اثرات پاکستانی عوام پر پاکستانی قوم پر اور ملک پر پڑ رہے ہیں ان سب کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اور اس منشور کو آگے رکھ کر چلنے کے لیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا جو مقصد ہمارے بڑوں نے سامنے رکھ کر پاکستان اس خطہ عرض میں پاکستان کے وجود کو قیام میں لائیا اس مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان جا رہی ہے اور تحریک لبیق پاکستان کی جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں پیٹرولیم کی مصنوعاتی قیمتیں جو آسمان کے ساتھ جا لگی ہیں ان کے خلاف اور اس وقت جو مہنگائی کے چکی کے ظلم کے بدامنی کے اور جو پاکستانی قوم کا حال کر دیا ہے انفرسٹرکچر تباہ ہے عدل نہیں ہے یہاں پر تھانہ کلچر پڑوال کلچر اور سارے اونیزم نے جسے بھی پاکستان کو جگڑا ہوا ہے وہ جابرانہ نظام ہو ظالمانہ سردارانہ اور جو بھی نظامہ ہیں ان کے خلاف دیریک لبیق پاکستان کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے ہر اس ظالم سے بچاؤ مارچ ہے جو شہطر سالوں میں اس پاکستان کے اوپر مسلط ہے وہ کسی بھی روپ میں ہے وہ رنگ نسل اور جناب دین کے نام پر سیاست کے نام پر طاقت کے نام پر جس نام پر بھی مسلط ہے اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ پاکستان مارچ الحمدللہ اپنی منزل کی جانب ربان دعا ہے اور جس طرح اہلیان سنگ خصوصا اور اہلیان پنجاب نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں کی چمک اور رونک تحریک لبیق پاکستان کے اس مارچ کے پہنچنے کے اوپر سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر ظلم اور جو کچھ چھتر سالوں میں اس وقت نے عزیز پاکستان کے ساتھ دیا اب اس کے اقتصاف کا وقت آنے والا ہے اس کے اندر جو جو ملوث ہے اس کے بھی اب مٹنے کا وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اپنی درست سمت کی جانب جس سمت کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا اس جانب بڑھنے والا ہے بہنچ ہوئے رب بھائی رب بھائی رب بھائی رب بھائی شاہ صاحب آپ کو نسک سبر مبارک ہو اب اسلام بھائی آپ سے چل قدر دوری ہے آپ یہ بتائیے کہ جو بند میں سیاسی اندیشار ہیں اور ایک آس پارٹی کے اندر جاتبان کر دیا گیا ہے اور آپ جو امن اور سلو آس کی سمت حیرت جدائی ہیں جو اس وقت سیاسی دوائد ہے اس کو خدم کر دے کے کہ کیا آپ اپنے کوئی رونت آ کریں گے دیکھیں جی یہ آج کا رونہ تو نہیں ہے یہ تو بہت پرانا رونہ ہے یہ تو محسن پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ سے لے کر پھر فاطمہ جناہ سے لے کر پھر مجیب الرحمان سے لے کر پھر بٹو صاحب سے لے کر پھر جناب آگے چلتے ہوئے آج تک یہ سلسلہ پہنچا ہے اس کے اندر ہم جو اپنا گردار ادا کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اگر مزید بھی جہاں ہم سمجھتے ہوئے کہ ہماری ضرورت ہے انشاءاللہ ملک قوم اور ملت کے لیے کھڑے رہیں گے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے دوسری بات ہے کہ یک طرفہ ٹریفک اس کے امکائل نہیں ہے اگر عدل ہو تو سب کے لیے ہو اور اگر جناب کا احتساب ہو تو سب کا ہو اور اگر پکڑ میں آئیں تو سارے پکڑ میں آئیں اور ایک کے ساتھ کسی خاص وجہ سے یا خاص سے ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے آج بھی خلافنا نے انشاءاللہ اندر بھی خلاف دیا جو مارچ ہے یہ آپ کہ یہ صرف مارچ میں سے دے گا اس کے علاوہ اور آپ کا پلان ہے اور جیسا ہے یہ بتائیے گا کہ اب جو ملتہ ملکی صورتحال سے ایسی صورتحال ہے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن دے کوئی تکسانات ہیں اور دیل سیسے کی تیار ہے دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم مارچ کی ہند تک رہیں گے ہمارے مطالبات ہیں بہت سارے مطالبات ہیں جن میں ایک نامو سے رسالت کا سب سے بہلا مطالبہ ہے کہ جو حالیہ غصطافی ہوئی ہیں ان کے خلاف کے لئے پور عملی اقدامات کیے جائیں دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جو مہنگائی کے اندر تیسا گیا ہے وہ مطالبہ ہے تیسرا ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو واپس آنے کے لئے عملی اقدامات کیے جائیں اور اس کے بعد بہت سارے مطالبات ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کو پاکستان کے اندر عملی طور پر سرکاری طور پر دفاتر کے اندر دیا جائے جب باقی قومیں اپنی قومی زبان مر اپنا نظام چلا سکتی ہیں تو پاکستانی قوم اور پاکستان کے اوٹو کا نظام پر چل سکتا ہے یہاں انگریز کا نظام انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک جس کی ہم شاید اے اور بی بھی بھی بدل سکے اس کو بدلنے کا وقت ہے اور اکنومک ریفارمز کی ضرورت ہے ٹیوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اگری کچھر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں ریلوے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے ہر چیز جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے ہم نے انشہتر سالوں میں کچھ بھی نیا نہیں کیا بس یہ کیا ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھ پر وہ آج نراز ہو گئے ہیں جو اہلیان سندھ ہمارے ساتھ پاکستان سے پاکستان کے نراز لگاتے تھے آج وہ نراز ہیں جو جناب خیبر مخواہ کے نراز دے پاکستان بنانے کے اندر جنہوں نے کہا تھا یہاں بارڈر کے اوپر کچھ چیز اُڑت نہیں ہے ہم جب تک زندہ ہے آج وہ بھی پاکستان سے نراز ہیں تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں اور ان پالیسیاں کو درست کرنے کے لئے انشاءاللہ بجٹ میں تو انشاءاللہ ریلیف ہوگا ضروری ہوگا وہ تو ہمارے مطالبات ہیں نئی بات یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے بڑا سمجدار وزیر خزانہ بلایا ہے اور کہا تھا کہ ڈالر کو کنڈرول کرے گا تو ڈالر تو اس وقت تین سو سے بھی اوپر کے اڑان پر رہا ہے اور جنہوں نے کہا تھا ہم معیشت قابو کر لیں گے یہ تو سوال ان سے ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آمنہ سامنہ ہوگا اور ہم ان کو بیٹھیں گے کہ کون سی جگہ پر معیشت کیسے درست ہوگا یہ جب ہمارے ساتھ ہوگا یہ بیٹھیں جہاں ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ان کو بڑا ہے آپ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان بچاؤ مارچ کے لئے آپ کراچی سے نکلیں اس وقت نہ ہوگا اور پہنچتے ہیں پاکستان بچاؤ مارچ ہے بجٹ جو بھی پیش کیا جا رہا ہے اگر یہ عوام دوست نہ ہوا تو آپ پاکستان کو کیسے بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو کیسے بچائیں گے اس وقت صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں بجٹ اگر عوام دوست نہ ہوا تو ہم عوام دوست بجٹ بائٹ پر کی شکل میں جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ یہ مراد یہ یہ اشرافیہ کو سہولیات کم کہہ کے قوم کو سہولیات دے جا سکتے ہیں اس وقت تیر قنیادی چیزوں کی ضرورت ایک ہے قوم کو بھوک سے بچانا آپ نے دیکھا ہم کئی شہروں سے گدرے یہ بیٹ کے اندر دس بچوں کے والد ہم وہاں جس میں مارچ لے گا پہنچے گئے اس کے بعد صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے یہ تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہمارے ٹیم تیار کر رہی ہے اگر عقومت بقت نے عوام دوست مجڑ نہ دیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آج بھی ہم تیار ہیں وہ ساری قادر بتانے کے یہ لیکن وہ بریس کانفرس میں تک ہی بتائی جارتے ہیں وہ تو وائیڈ پیپر میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ یہ یہ مرات ہے جن کو کم کے کم کر لیں احساس پروگرام کو ختم کر کے اگر سمال انڈسٹریز لگائی جائے تو قوم کو بہت ساری سمریات بنے جائے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر قوم پر روڈوں پر اگر نام جناب بسیدہ جائے اور اگر سمال انڈسٹریز یا کوئی قوم کو جناب روزگار بیا جائے تو وہ لوگ جن کا دو آزار سے کچھ نہیں بننے والا اس پیسے سے اگر کوئی روزگار لگا دیا جائے تو بہت سارا سمریات ہو سکتے ہیں کہ کراچی سے یہاں پہنچ گئے ہیں تو اس کے دوران کو اپنے مطالبات رکھے ہیں اسے پھر بھی بات نہیں ہے اور آگر اسلام پہنچ گئے ہیں مطالبات نہیں مانے جاتی یہاں بھی ہمارا مارک چل رہا ہے اور مطالبات چل رہے ہیں جب نام آنے گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے مانوانا کیسے تو آپ کو وقت پر آئے ہیں سوال تو اب آیا ہے سوال یہ ہے کہ استقام پاکستان کے نام پر پاکستان کا مزید استحصال تو ہونے جا رہا ہے جن کا اپنے کارناموں کا وزن ان کے گھٹنے نہیں اٹھا سکے تو قوم کا ووج اپنے کندوں پر اٹھا سکیں وہ تو بھاگ کر گئے ہیں اور سو کیا کہتے ہیں قائدین جمع ہو گئے ہیں اور میری دعا ہے اللہ کرے ایسے ہی 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 ہیلیکاپٹر کی سائریں کارگونان بھی کریں اور اللہ کرے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور یہ بن جائے لیکن پاکستان کو ایک اور تجربے کی بینٹ چڑھایا جا رہا ہے اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بھگتنا پڑے گا باگریسی کے ساتھ ہر یہ بتائیے کہ آپ کا لہجہ خلافہ محمود بڑا درم ہے کیا آپ مولانا فرمان کی قرآن کی قرآن اور ہموں نے کی موڑی کے تحرم کی قائل ہو گئے ہیں اور کیا آپ آپ کو مقبولیت کے اور مقبولیت کا سبرتائے کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا لہجہ پہلے بھی نرم ہے اور آئندہ بھی نرم رہے گا لیکن غصتہ خانِ رسول کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا پاکستان کے غداروں کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا ہماری آنکھیں بھی شولے نکالیں گی ہمارے گلشن سے بھی شراریں پھوٹیں گے آپ نے سوال کر کے مون عشق پر لیے آپ سے مفادل ہوں اور ہمارا رہی بات جب قوم کی صلاح کی بات ہوگی جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہی لہجہ میں بتائیں گے جب عمل کا وقت آئے گا یا کوئی ڈھیٹ بن جائے گا تو پھر ہمارا لہجہ گرم ہو جائے گا شکریہ شکریہ آخری سوال یہ ہے ٹو نائنٹی فائب سی پر آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت ساری گستاخیاں جو ہیں ان کا جاری رہنا ایک افسوسنا کمر ہے کیا جو جس گستاخان گستاخوں کے خلاف آپ نکلے ہیں کیا اس میں سزا دلوانے کی شک شامل ہے اور اگر ٹو نائنٹی فائب سی کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے جس طرح ہم پینولک فامی طور پر ہم مقصد سنتے رہتے ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے تو کیا اس کے اوپر آپ لائحہ حمل اجتیار کریں گے ٹو نائنٹی فائب سی انشاءاللہ یہ لحسن پاکستان مملك کے لئے خدا داد پاکستان ہیں یہ اس میں دو سو پچاندی سی کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا اس لیے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمانان پاکستان ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی عاشقانِ رسول ہیں اور اس دعویٰ پر دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ دو سو چاندوے سی پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ ہے رہی بات کہ غصہ خانِ رسول کو عملی سزاد اس کے لئے ہم جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی بی ڈی کاؤنٹر لیسپیمی ڈپارٹمنٹ جس طرح کے ملک میں جب دہشتگردی کی لہر دوڑی تو سی ٹی ٹی بنایا گیا ہے اسی طرح کا یہ ایک دہدارہ بنایا جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ ملک کے اندر انتشار پھلانے کے لئے یہود و نصارہ کی جو یہاں سادشے ہیں اور عالمی جناب استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ان معاملات میں علچے رہیں نامو سے رسالت پر میں نے کمزور سے کمزور مسلمان کا بھی موقف کمزور نہیں دیکھا وہ عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن عشقِ رسول میں نامو سے رسالت میں اس کا موقف کمزور نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس لئے 295 سی محبود ہے ہاں اس کا عملی نفاظ کے لئے انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک ریپ کیس میں زینب کیس میں ایک اس کو موڈل بنایا گیا اور اس کو سپیڈی کر کے پوری قوم پوری قوم کے سامنے مجرم کو سزا دی گئی اسی طرح جو پوری امت کے غطار ہیں پوری ملت کے غطار ہیں ان کو بھی سزا پھر پور دی جائے تاکہ قوم کا قریجہ خدا ہو سکے بہت سکتے ہیں ہم اللہ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں ہم اللہ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ مجلب نے تاکہ نے تاکہ تاکہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے لبائ quantity یا رسول اللہ لبائے لبائے لبائی